اسرائیل سات اکتوبر کو ایران پر حملہ کر سکتا ہے، امریکی میڈیا کا دعویٰ واشنگٹن کا امریکی ذرائع ابلاغ نے امریکی وزارت خارجہ کے ایک سینئر ذمہ دار کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیل سات اکتوبر کو ہوئے حماس کے حملے کی یاد میں ایران پر حملہ کر سکتا ہے امریکی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے بائیڈن انتظامیہ کو ایسی کوئی زمانت پیش نہیں کی ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا وزارت خارجہ کے مذکورہ ذمہ دار نے ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جاننا مشکل ہے آئے اسرائیل سات اکتوبر کو حماس کے حملوں کا ایک سال پورا ہونے کا موقع ایران پر حملے کیلئے استعمال کرے گا خیال رہے کہ سابق صدر اور آئندہ انتخابات کے لیے رپبلکن امیدوار دونلڈ ٹرم کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو چاہیے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنائے جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایران کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنائے جانا چاہیے بائیڈن انتظامیہ اور اسرائیلی حکومت کے درمیان ایرانی حملے پر جوابی کاروائی کے حوالے سے بات چیت جاری ہے بعض مبصرین کے نزدیک بائیڈن انتظامیہ تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے جبکہ وائٹ ہاؤس کے ذمہ داران اپنی پوزیشن کا دفاع اسکول کے ساتھ کر رہے ہیں کہ واشنگٹن اور طلعبیب کے بیچ بڑی رابطہ کاری ہو رہی ہے اسرائیل نے ایرانی میزائلوں سے فوجی عدب نشانہ بننے کا اعتراف کر لیا مقبوزہ بیت المقدس اسرائیل نے بلاخر ایرانی میزائل حملوں میں اپنے فوجی عدب نشانہ بننے کا اعتراف کر لیا بین الاقوامی خبر رسائداروں کے مطابق قابض سہیونی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ یکم اکتوبر کو منگل کے روز اسرائیل پر داغے گئے ایرانی میزائلوں نے اسرائیل کی دو ایر بیسز دو فوجی عدوں کو نشانہ بنایا ہے اور ایرانی میزائلوں کا نشانہ بننے والے ایر فورس کے دونوں عدے بہرحال فعال ہیں سہیونی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ایران کے میزائل حملوں کا جواب دینے کے لیے جو وقت بہتر سمجھیں گے تب ہی جواب دیا جائے گا اسرائیلی سیاسی قیادت کی ہدایت کا انتظار ہے جیسے ہی ہدایت ملیں گی اسی مقام اور وقت پر ایران کو نشانہ بنایا جائے گا یاد رہے کہ یکم اکتوبر کی شب ایران نے اسرائیل پر سیکنوں بیلسٹک میزائل داغے تھے جو اسفہان، تبریز، خرم آباد، کرج اور آراک سے فائر کیے گئے جس کے بعد مقبوزہ بیت المقدس سمیت اسرائیل بھر میں سائرن بجنے لگے میزائل حملوں کے بعد اسرائیلیوں نے بنکرس میں پنا لی غزہ پر اسرائیلی جارہیت کا ایک برس مکمل لندن میں اسرائیل مخالف بڑا احتجاج فلسطینی علاقے غزہ پر اسرائیلی جارہیت کا ایک برس مکمل ہونے پر برطانوی داروحکومت لندن میں بڑا احتجاج کیا گیا اسرائیل کے خلاف فلسطین سالیڈیٹی کیمپین اور دیگر جن مخالف تنظیموں نے احتجاجی مظاہرے کا آغاز رسول اسکوائر سے کیا میڈیا رپورٹس کے مطابق مظاہرے کے شرکہ غزہ پر حملے کے ایک برس مکمل ہونے پر اسرائیل مخالف نارے لگاتے ہوئے وائٹ حال پہنچے احتجاجی مظاہرے شرکہ نے موقف اختیار کیا اسرائیل کی بمباری کے سبب تقریباً بے آلیس ہزار فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں عالمی طاقتیں کب اس بات کا نوٹس لے گی کہ اسرائیل دفاع کے نام پر قتل آم کر رہا ہے شرکہ میں مزید کہا کہ اسرائیلی جارہیت کو نہ روکنے پر وہ لبنان پر حملہ آور ہوا کل دیگر ممالک نشانے پر ہوں گے برطانیہ اسرائیل کو جنگی ہتھیاروں کی فراہمی بند کر کے امن کو یقینی بنائے وسطی لندن میں عمر و امان قائم رکھنے کیلئے سیکروں اضافی پولیس اہلکار تینات کیے گئے احتجاجی شرکہ نے مطالبہ کیا کہ برطانوی حکومت مسئلہ فلسطین کے مستقل حل کیلئے اپنا کردار ادا کرے برطانیہ میں اسرائیل حماس جنگ کے آغاز کے بعد اسلاموفوبیا میں نمائے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے گزشتہ ایک برس کے دورہ مسلمانوں کے ساتھ تقریباً پانچ ہزار نفرت انگیز واقعات پیش آئے دنگی اور چکن گونیا دنیا بھر میں پھیلنے لگا روک تھام کیلئے عالمی ادارہ صحت متحرک جنیوہ دنگی، چکن گونیا اور زیکہ وائرس سمیت مچھروں کے کاتنے سے پھیلنے والی دوسری بیماریوں کے عالمی سطح پر پھیلاؤ کے بعد عالمی ادارہ صحت WHO نے ان بیماریوں سے نمتنے کے لئے پروگرام کا آغاز کر دیا عالمی ادارہ صحت کے مطابق روان برس دنیا بھر میں دنگی کے کیسز ایک کروہ تئیس لاکھ تک جا پہنچے تھے جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں دگنے تھے سال دو ہزار تئیس میں دنیا بھر میں دنگی کیسز کی تعداد پیسٹھ لاکھ تھی لیکن روان سال نو ماہ میں ہی کیسز کی تعداد ایک کروہ تئیس لاکھ تک جا پہنچے عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنگی وائرس اس وقت دنیا کے تمام خطوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے متعدد ممالک میں دنگی وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے اسی طرح چکنگونیا بھی دنیا کے ایک سو اٹھارہ ممالک میں پھیل رہا ہے جبکہ یہ بیماری بھی متعدد ممالک میں وبا بن کر پھیل رہی ہے WHO کا کہنا تھا کہ زیکہ وائرس سمیت مچھروں کے کاٹنے سے پھیلے والی دوسری بیماریاں بھی دنیا بھر میں پھیل رہی ہیں جس سے دنیا کی نصف آبادی خطرے سے دو چار عالمی ادارہ صحت نے دنگی، چکنگونیا اور زیکہ وائرس سمیت مچھروں کے کاٹنے سے پھیلنے والی دیگر بیماریوں پر قابو پانے کے لیے پروگرام شروع کرتے ہوئے تمام مالک کو ٹیسٹس اور علاج پر توجہ دینے کی ہدایت کی ہے وزیر اعظم موڈی نے تھانے میں بتیس ہزار آٹھ سو کرو روپے سے زیادہ کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتہ اور سنی بنیاد رکھا مہاراشتر کے وزیر اعلیٰ ایک ناتشندے اور نائب وزیر اعلیٰ دیونڈر فونوسر اور اجیت پوار بھی موجود تھے اس کے ساتھ وزیر اعظم نے ممبئی مترو لائن تین کے بی کے سی سے آرے جے وی ال آر سیکشن کا افتتہ کیا جس کی لاغت تقریباً چودہ ہزار ایک سو بیس کرو روپے ہے وزیر اعظم نے تقریباً بارہ ہزار دو سو کرو روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والے تھانے انٹیگر رن میٹرو ریل پروجیکٹ کا سنی بنیاد رکھا اس دوران موڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت نے میراتھی زبان کو اشرافیہ کی زبان کا درجہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ صرف میراتھی اور مہاراشتر کا اعزاز نہیں ہے بلکہ یہ اس روایت کا اعزاز ہے جس نے اس مک کو علم، پلصفہ، روحانیت اور عدب کی ایک بھرپور ثقافت اتا کی ہے میں اس کیلئے مرک اور دنیا کے میراتھی بولنے والوں کو مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ آج مخلوط حکومت نے ممبئی ایم ایم آر میں تیس ہزار کرو روپے سے زیادہ کے پروجیکٹ شروع کیے ہیں مزید براں تھانے انٹیگر رنگ میٹرو ریل کیلئے بارہ ہزار کرو روپے سے زیادہ کی لاغت کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے ان طرقیاتی کاموں سے ممبئی اور تھانے کو ایک جدید شناخت ملے گی شاملی پیغمبر اے اسلام محمد مصطفیٰ سلم کے خلاف متنازہ ریمارکس کرنے والے تنرسنگ نند سرسوتی کے خلاف ہندامہ برپا ہے یوپی سے مہاراشتر تک چنگاری جل رہی ہے غازی آباد کے داسونا مندر کے باہر مسلمانوں کی بڑی تعداد کے جمع ہونے کے بعد معاملہ زور پکڑ گیا اسددین اویسی اور چندر شکھر آزاد راون کے بعد اب سماج وادی پارٹی کی رکھنے پارلیمنٹ اکرا حسن نے نرسم حانند کے بیان کو لے کر محاذ کھول دیا ہے اکرا نے نرسم حانند کو نفرت کرنے والا اور منافق قرار دیا ہے اور ان سے اور کے تحت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے اردو کی بقا اور تحفظ کیلئے شہرنامہ کا یہ چینل ضرور لائک سبسکرائب اور شیئر فرمائیں